اسلام علیکم میں آج آپ کا ویلکم کروں گی بہت ہی امیزنگ سیکھ سنیکس کی ریسیپی کے ساتھ اتنے زیادہ لیئر والے کرسپی اور خستہ سنیکس ہم بنا کے ریڈی کریں گے کہ اس رمضان آپ کچوری سموسہ بنانا ہی بھول جائیں گے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ اتنی خستہ اور اتنی مزیدار بنی ہے کہ آپ کو بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس کی آواز آپ سنیں گے کتنی زبردست ہے اور اس کی لیئرز آپ دیکھیں گے بلکل جیسے پھول کی کلیاں الگ الگ کھلی ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی فلاور شیپ ہیں ہم نے یہ بنا کے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور بھرکتیں آپ کے ہمارے سب کے کھانوں میں شامل ہیں فوڈ ویڈ آٹ چینل پہ اگر آپ نہیں ہوئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور سبسکرائب کے ایسے بٹن کو پریس کر دیجئے گا بیل نوٹفکیشن کا ایسا ایکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بہت آنے آپ تک پہنچتے رہے ہیں سب سے پہلے ہم سنیکس کے لیے دو تیار کریں گے یہاں پہ میں نے دو کپ لیا ہے میں پولا یہ میدہ لیا ہے میں نے آٹا میں نے نہیں لیا میں اس کے لیے میدہ یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آدھا چھوٹا چمچ میں نے نمک ایٹ کیا ہے اور آدھا ہی چھوٹا چمچ میں نے اس میں اجوائن ڈالی ہے یہاں میں سات سے آٹھ بڑے کھانے کی چمچ ملٹ کر کے گھی لے رہی ہوں میں اس میں آئل نہیں یوز کر رہی ہوں میں اس میں ملٹ کر کے گھی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے ہم اس دو کو گند لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس گھی کو آٹے کے ساتھ اچھی طرح مسل کے مکس کرنا ہے بہت اچھے سی اس کی بائنڈنگ کرنی ہے اس کے بعد یہ روم ٹیمپریچر پانی لیا ہے میں نے اس سے میں ایک ٹائٹ سی ڈو گھون لوں گی تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ایٹ کروں گی تاکہ اس کی ایک جو ہارڈ سا آٹھا ہم سموسا گندنے کے لیے بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے ٹائٹ سی ایک ڈو ہارڈ سی ڈو گھون کے تیار کرنی ہے ابھی اس ڈو کو کور کر کے رک دوں گی دس منٹ کے لیے اور دس منٹ بعد میں اس کو دوبارہ سے گھون کے پھر کور کر کے رک دوں گی یاد اگنٹے کے لیے اور یہاں پہ ہم آلو کی سٹفنگ تیار کرنے لگے ہیں یہاں پہ دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے لے لیا ہے اوائل ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ نہیں کروں گی صرف اس میں آدھا چھوٹا چمچ جتنا میں نے کرنش کر کے ادھرک ڈالی ہے اور یہ ایک چھوٹا چمچ میں نے ثابت دانیا اور ایک ہی چھوٹا چمچ میں نے زیرہ تھوڑا سا کرش کر کے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو ادھرک کے ساتھ کک کر لیں گے تو اس کے بعد میں سبس پیاس ڈال رہی ہوں یہ آدھی پیالی میں نے لیا ہے سبس پیاس باری کٹنگ کر کے اس میں ایڈ گئی ہے تھوڑا سا ہم سبس پیاس اس کے ساتھ کک کر لیں گے تو اس کے بعد اس میں مصальное ڈال رہی repeating ایک چھوٹا چمچ جس میں کٹوئی و میرچے ڈالی ہیں آدھا چھوٹا چمچ میںψی ہے نمک کر رہی ہوں ایک چٹکے کے برابر کھلڈی ہوں ایک چھوٹا چمچ میں رچ پاوردر ڈال کھلڈ رہی ہوں سٹوفنگ بنا رہی ہیں بہت مزع دار ہنپسیٹ کام engage سوا تھوڑا سا ہمیں اس پہ پانی ڈال کے مسالے اچھی طرح کک کر لوں گی مسالے اچھی طرح کک کرنے کے بعد ہم اس پہ مٹر ڈالیں گے آدھی پیالی جتنے میں نے مٹر لیے ہیں کیونکہ سیزن میں ہے تو اس لیے سیزن والی چیز ضرور کھانے چاہیے اس کو ضرور یوز کرنا چاہیے مٹر تھوڑے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ میں نے آلو لیے ہیں آلو کو میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کر لیا تھا یہ بوائل آلو نہیں ہے اسی مسالے کے ساتھ ہم انہیں کک کریں گے تھوڑا سا ان کو مسالے کے ساتھ کک کر لیں تو اس میں پانی ڈال کے میں رکھ دوں گی تاکہ مٹر اور آلو جو ہیں وہ تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لیتے ہیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں آلو اور مٹر جو ہیں وہ دونوں ہی اچھی طرح گل چکے ہیں پانی بھی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اب جو مٹر ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں میش کر رہی ہوں یہ سٹفنگ آپ پر ایک بار ضرور کسی کچوری یا سموسے میں بنا کے یوز کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی سٹفنگ بن کے تیار ہو رہی ہے اور اگر آپ چاہے تو آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کریں گے ڈو کو ایک بار پھر ہم نے گن کے اچھی طرح گن کے تو اسے کور کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے میڈیم سیز کے چار پیڑے بنا لیں گے اور چاروں پیڑوں کو ہم ایسے بیل کے تو سائٹ پر رکھتے جائیں گے تھوڑا سا ہر پیڑے کے ساتھ ہم اس میں میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کہنا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ میں نے تین سے چار بڑے کھن دن کھانے کے چمج جتنا میلٹ کر کے گھی لیا ہے آئل نہیں لیا میں نے گھی لیا ہے اور یہ تین چھوٹے چمج اس میں میں نے کون فلور ڈالا ہے اور ایک کریمی سی سلری بنا لی ہے ہم نے جو ہم ہر لیئر میں لگائیں گے اور یہ دیکھئے اب ایک ایک جو ہم نے روٹی بیل کے رکھی تھی پہلے اس پہ یہ سلری جو ہم نے بنائی تھی وہ اچھی طرح لگا دیں گے پورے ہی پہ اس روٹی پہ اچھی طرح ہم نے سلری لگائی ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس پہ میدہ ڈسٹ کی ہے اور دوسری روٹی کو بھی ایسے ہی حرام سے اس پہ رکھ کے تو اس پہ بھی یہی میتھڈ اپلائی کرنا ہے پہلے سلری ساری لگانی ہے ساری روٹی پہ سلری لگانے ہے اس کے بعد میدہ ڈسٹ کرنا ہے چاروں روٹیوں کے ساتھ آپ نے یہی کرنا ہے اب یہ لاسٹ والی روٹی اس پہ میں رکھ رہی ہوں اس پہ رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہلکی ہاتھوں سے پریس کر دوں گی بلکل نرم ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے ہوئے بھیلن کے ساتھ پریس کرتے ہوئے لونگ شیپ میں آپ نے اس کو بھیلنا ہے اور سائٹس کو میں کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کے سکوئر شیپ کے پیسز بنانے ہیں یہ دیکھئے میں اس کی باکس کی شیپ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ایکوال سائز کے میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اب ایک سنیک میں آپ کے سامنے بنا کے ریڈی کر رہی ہوں اور دیکھیں میں نے سینٹر میں اس کی فلنگ کی ہے آلو کی سٹفنگ تھنڈی کر کے ہم نے اس میں یوز کی ہے اور سائٹ پہ میں میدے اور پانی سے بنی سلری لگا رہی ہوں پہلے دو کونے لے کے تو اس کو میں ایسے اٹھا کے تو ان کو اپس میں ایسے اٹیج کر رہی ہوں اور سارے ہی کونے لے کے کورنرز کو میں نے ایسے کٹھا کر لیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اوپر سے کنارے کو نہیں دبا رہی ہوں تاکہ جو ہماری لیئرز ہیں نا وہ بلکل صاف اور کلیئر نظر آئیں اور میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا نیچے سے اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ سٹفنگ بھی باہر نہ نکلے لیکن آپ اس کو بلکل کنارے سے پریس نہ کیجئے گا تاکہ جو ہماری لیئرز ہیں وہ بلکل کلیئر نظر آئیں تھوڑا تھوڑا سا نیچے سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ سٹفنگ بھی بلکل وائر نہ نکلے ایک اور سنیک میں آپ کے سامنے بنا کے ریڈی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بنانا حسان ہو موسٹ امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس ڈو کو دھیلا دھیلا رکھا یا گنتے وقت آپ نے اس کو بہت زیادہ سوفٹ بنا دیا تو بلکل بھی یہ ڈیزائن یا یہ طریقہ جو آپ کو میں بنا رہی ہوں سنیکس کا یہ آپ نے ہی بنا سکیں گے ایک ٹائٹ سی ڈو بنانی ہے ہارڈ سا آٹا آپ نے گوننا ہے تب ہی یہ سنیکس آپ آرام سے بنا سکیں گے اب ہم پری ہیٹ آئل میں ان کو ڈال رہے ہیں اور ان کو فرائے کرنے لگے ہیں لیکن آئل بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آئل میں جاتے ساتھ ہی یہ سنیکس جو ہیں ان کا کلر ڈارک ہو جائے یہ براؤن ہو جائیں جلدی آپ نے بلکل لو فلیم پہ سٹارٹ میں ان کو کھک کرنا ہے اور گرم آئل میں ان پہ ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گرم آئل ڈالنے سے ان کی جو لیئرز ہیں وہ کھلنا شروع ہو گی ہیں لیکن یہ بلکل بھی سنیکس پھٹیں گے نہیں تھوڑا سا ان پہ آئل ڈالنے سے ایسا ہوگا کہ یہ جو لیئرز ہیں اپنے جگہ سیٹ ہو جائیں گی اور سیٹ ہو جائیں گی تو ہم ان کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر لیں گے تو بلکل بھی یہ نہ ان کی سٹفنگ باہر آئے گی نہ ان کی لیئرز ہیں وہ خراب ہوں گی جیسا میتھرڈ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ایسے ہی اس کو فالو کریں گے تو آپ سے بھی سنیکس ایسے ہی مزدار اور کرسپی بن کے ریڈی ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سائیڈ میں نے چینج کر لی ہے لیکن لیئرز ان کی نہ تو ٹوٹی ہیں نہ ہی یہ پھٹے ہیں سنیکس نہ ہی ان کی سٹفنگ باہر آئی ہے ان کو آپ سموسا بھی کہہ سکتے ہیں اور کچوری بھی کہہ سکتے ہیں اور بلکل آپ ان کو ویسے ہی کک کریں جیسے ہم کچوری کو لو فلیم پے کک کرتے ہیں تاکہ اس کی ساری ہی لیئرز کک ہو جائیں وہ اچھی طرح پک جائے اندر تک اور یہ بھی ہم نے تقیباً دس سے بارہ منٹ میں اچھی طرح لو فلیم پے کک کی ہیں اور آپ دیکھیں گے کتنی کرسپی اور کتنی خستہ بنی ہیں یہ بہت ہمزیدار ٹیسٹی کرسپی اور خستہ سے سنیکس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ رمضان سپیشل سنیکس کی ریسپی ہے سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں آپ میں ان کو سٹینرٹ پہ ایسے الٹا کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ ان کے جو لیئرز میں آئل گیا ہے وہ بلکل اچھی طرح نکل جائے گا اور ان کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ایسے ہی الٹا رکھیں تاکہ یہ جو آئل ان کے اندر ہے وہ اچھی طرح نکل جائے ہاں پھولی آپ کو یہ ریسپی بہت ساتھ اپساند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اپساند آتی ہے تو اسے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس رمضان یہ ریسپی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا انشاءاللہ ملوں گی ایک ایسی ہی امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ